امریکہ میں ایک بہت بڑا ہارٹ سرجن تھا پوری دنیا میں اس کی شورت کے چرچے تھے ساری دنیا میں وہ بہت مشہور تھا جب وہ ستر برس کا ہو گیا اور امریکہ میں ایک بہت بڑے ہسپٹل میں کام کر رہا تھا تو اس کی سالگیراہ کا دن تھا امریکہ بھر سے ڈاکٹر اور وہ مریض جن کا اس نے علاج کیا تھا وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اسے برس دے وش کرنے کے لیے لیکن وہ ہارٹ سرجن بہت اداس تھا گمگین تھا اور دکھی تھا سب لوگ اس کو برڈے وش کر رہے تھے اور ستر سال کے اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ رو رہا تھا ڈاکٹر کے ایک قریبی ساتھی نے اس سے کہا کیا پرابلم ہے سب آپ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں سب آپ کی خوشی کا حصہ بڑھنے آئے ہیں لیکن آپ دکھی ہو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ڈاکٹر نے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی ڈاکٹر کے ساتھی بھی بزد تھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کیا تکلیف ہے دنیا کے نمبر ون ہاٹ سرجن ہو ہر روز کرونوں لاکھوں روپے کم آتے ہو دنیا کے ہر چیز تمہارے پاس ہے بیوی بچے ہیں دولت کی ریل پیل ہے شورت کی بلندی پر ہو پھر بھی آنکھوں میں آنسو پھر بھی پریشانی اور دکھ ماجرہ کیا ہے تم نے آج تک جتنے بھی اپریشن کیے کبھی ناکام نہیں ہوئے تم جیسا کامیاب انسان دنیا میں اور ہے نہیں پھر پرابلم کہاں ہے اور کیا ہے ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں سے آسو ایک رومال سے صاف کیے مسکراتے ہوئے اس نے کہا میرے دوست تم بھی شاید میرا درد نہیں سمجھ پاؤ گے میں کبھی ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا ستر سال میں نے مجبوری میں ڈاکٹری کی ڈاکٹری تو میرا کبھی پیشن نہیں رہا ستر سال ہو گئے ایک ایک دن تکلیف میں کٹا ہے میں تو ایک ڈانسر بننا چاہتا تھا میری برڈے پارٹی پر بچوں نے مجھے برڈے وش کرنے کے لیے ڈانس کیا تو میری آنکھوں سے آسو جھلک پڑے اس نے کہا کاش میں معمولی سا ڈانسر ہوتا مجھے کوئی بھی نہ جانتا مجھے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ ڈانس کرنے سے مجھے خوشی ملتی ہے ایسا رگتا ہے میں اپنے ساتھ ہوں اپنے سچ کے ساتھ ایک ہوں ایسا رگتا ہے میں عوارہ پرندے کی طرح آسمان پر راز آدھ ہوں دنیا میں اس وقت میں نمبر ون ہارڈ سرجن ہوں لیکن دکھی ہوں اور تکلیب میں ہوں اور ترقی کا کیا فیدہ ہے ایسی کا ایسی مٹیلیسٹک گروت کا میں کیا کروں گا ڈاکٹر نے کہا آج بھی جب میں کسی کو رکس کرتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں ڈاکٹر نے کہا میں ڈیلی لاکھوں کروڑوں کماتا ہوں ان لاکھوں رکھوں سے میں کبھی خوش نہیں ہوتا لیکن جب اکیلا ہوتا ہوں اور کمرے میں رکس کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے زندگی جینے کا مزا آگیا ڈل کرتا ہے ساری زندگی اسی طرح ناشتا رہوں لیکن ناچ نہیں سکتا خوف آتا ہے ناچوں گا تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو دنیا کا نمبر ون ہارڈ سرجن ناچ رہا ہے ایسا کریں گے لوگ کیا کہیں گے اسی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے لوگوں کے خوف نے میری زندگی کو تکلیف دے بنا دیا ہے Thank you so much I love you all